اوم شاندے پرشنوں سے پار آج تیس تاریک اوگسٹ ماس دوہچار اٹھرہ پرشن ہے بابا نے کہا ہے کام مہاشترو ہے کام کے وشبیت ہونا اردھات پاچھوی منزل سے گرنا شریمت تو جانتے ہے کہ برمچرے کا پالن کرنا ہے پرنتو جیسے بدھی کو کلیر ہے بابا نے کہا ہے کہ کروڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے پرشارت کے لئے اور ویکتیگت کے لئے بھی ویکتیتو کے لئے بھی ایسی کلیریٹی کام کے لئے نہیں ہے کہ کیوں بابا اس کے لئے منہ کرتے ہیں اور کیوں یہ مہاشترو ہے کیوں اس کے بعد ہم پویتر نہیں رہ سکتے اور پرشارت نہیں کر سکتے کیا کام سے سارے پنیاں ختم ہو جاتے ہیں یہ پرشن پوچھا ہے کیا کہیں گے کام مہاشترو ہے جب کام کے وشیبوت ہو جاتے ہیں تو پاچھوی منزل سے نیچے رجسٹر پر داک ویکرم سارے پنیا کرما سماپت جیسے یوگ اگنی تمہارے پاپ کرموں کو بھسم کر دیتی ہے اویکت مہا واقع ہے بابا کہ جیسے یوگ اگنی تمہارے ویکرم کی اگنی کو سماپت کرتے رہتے ہیں اسی طرح وشیبھوگ بھوگنے کی اگنی سارے ہی پنیا کرموں کو سماپت کر دیتی ہے یہ انورٹیٹ کومہ بابا کی مہا واقع ہے تو کام سے پاچھوی منزل سے نیچے پنیا سماپت انکم سماپت اب تک کی کی ہوئی کمائی سماپت رجسٹر پر داک تو یہ پوچھ رہے ہیں ایسا کیوں ایسا کیوں ہاں پہلے نمبر کا ہے تو کیوں ہے کروڑ بھی تو ہے لوگ بھی تو ہے موہ بھی تو ہے اہنکار بھی تو ہے کبھی سونا ہے اہنکار نے سارے پنیا کرما بھسم کر دی ہے کرتے ہیں پر ایسا واقع ہے لوگ نے اس نے سارے پنیا کرما بھسم کر دی ہے کیوں کام آتما کی ہتھیا کرتا ہے کیوں وہ گپت مہاشترو ہے کیوں باڈی کانشیس جیدہ ہوتے ہیں کیوں کرموں کا حساب کتاب جیدہ ہوتا ہے کیوں آتما کی شکتی وہ نشتک کیوں کرتا ہے بابا نے اسے ہنسا کیوں کہا یہ دوسروں کو ہٹ کرتا ہے دوسروں کا چھوڑا اپنا پہلے بتاؤ کیوں ایک بار کرنے کے بعد پھر بار بار کرتے ہیں کیوں کیونکہ 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 اریجنل سٹیج کو بھولتے ہی کیوں ہے آتما آتما ایس میڈ اپ آف پیوریٹی تو اور کام سول کے ساتھ کیا کرتا ہے کھلوار کام میں اوکے سیر اوکے اور تو بابا نے کہا ہے کام معاشر روئے کام کے وشیبت ہونا ارتت پاچھوی منزل سے گھننا شریمت تو جانتے ہیں برمچرے کا پارلن کرنا ہے پر انتو جیسے بدھی کو کلیر ہے کی کوئی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے پرشاہت کے لئے اور ویکتیتوہ کے لئے ایسی کلیریٹی کام کے لئے نہیں ہے بابا نے کیوں منہ کیا ہے کیوں مہاشر رو ہے کیوں پویتر نہیں رہ سکتے کام کے بعد کیوں پرشاہت نہیں کر سکتے کیا کام سے سارے پنیا کرمک ختم ہوتے یہ ہے پرشنہ جتنی بکار ہے باقی جیسے بتایا سب سے زیادہ شریر بھان کی عوششتہ کام کے لئے کروٹ سے بھی زیادہ لوپ سے زیادہ مہوں سے زیادہ کروٹ کے لئے ویکتی کو یہ سمجھنے کی جرورت نہیں کہ میں پوروش ہوں یا میں ستری ہوں لوپ کے لئے ستری پوروش سمجھنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کوئی اشریری بن کے کام بکار میں گھس نہیں سکتا ہے کوئی اہنکاری ویکتی ہے تو وہ اس کے لئے جرور ہی نہیں یہ سوچنا کہ میں ستری ہوں یا میں پوروش ہوں وہ ستری میں بھی اتنا بھینکر ہو سکتا جتنا پوروش میں پرنتو کوئی یہ سوچے میں آتما نیرکار ہوں اور پھر کام میں پروش کر رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر اس کے لئے آوش شکتہ ہے سمپورن ہنڈریٹ پرسنٹ دہبھان کی سب سے زیادہ دہبھان ایدھر جرور تھے اس لئے جہاں سب سے زیادہ دہبھان ہوگا وہاں سب سے زیادہ سب سے کم آتما کی سمرتی ہوگی آتمک بھاو کی سمرتی ہوگی اور اس سمپورن دہبھان میں جو کرم ہوں گے وہ اتنے گہرے ہوں گے کہ سیدھا آتما کے سعوچتن من میں گھس جائیں گے سیدھا کروٹ کی آتما وقتی بھول گیا کروٹ کے سنسکار ہے نکل سکتا ہے باہر پرنتو وکار میں گیا ہے اے اور بی دو وقتی ہے دو کے بیچ میں جھگڑے چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جھگڑے پھر بھی سپرفیشل ہیں پر یہاں جب وکار کا سمبند ہے تو ایک گہرا کنیکشن ہو جاتا ہے گہرا موہ بھی گہری شترطہ بھی ہو سکتی ہے جو بھی تو اس کے لیے سب سے پہلا کارن تو ہے ہنڈرٹ پرسنٹ بوڑی کونشیسنس کی آوشکتہ ہے اس لیے ہنڈرٹ پرسنٹ آتما کی پیورٹی ڈسٹرائی کرے گا دوسرا it is very deep بہت گہرا ہے کام اس کے لیے اس کے جو امپریشنز پڑھیں گے وہ بھی بہت گہرے پڑھیں گے جو کی لمبا سمیہ تک آتما کو یاد رہیں گے دس سال کا یوگی جیون اس کے بعد میں وہ امپریشن اگر وہ ٹرگر آ جائے یہاں کا تو وہ واپس نکل سکتے ہیں تیس سال کی یوگی جیون اور تیس سال پہلے وکاری بھوک تھے کہیں تیس سال سیواؤ کا جیون سمرپن کا جیون پر اس کے بعد میں بھی وہ وہیں ہیں اس کو کچھ خاص کیا نہیں ہے تو وہ نکل کر باہر آئے گا آتما اگر ایسی گول ہے imagination ہم نے آگے کا دیکھا آگے کا ساف کی اپر پیچھے میں وہ کہیں کالی رہ گئی ہے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی ایک چھید میں کچھ نہ کچھ پسا ہے ہم تو سوچ رہے ہیں ہم بہت اچھے پر یہ آیا کہاں سے پھر وہ پیچھے کی سائی ٹلین نہیں کی دی سروانگی پرشارت سمپورن کلنزنگ سمپورن پویتری کرن اس آتما کا ہر اور سے کیونکہ اگر اچھا اتپنہ ہوئی واسنہ نے اتپنہ آئی مطلب وہ آئی کہاں سے ضرور آتما بھی بھی پیوریٹی نہیں اور یہ یوگی کے اہنکار کو دھکتا ہے یوگی سوچتا ہے میں اور یہ اس کے لئے یوگی کو برہمچری ایک ایسی سادنہ ہے جب جب کسی کو برہمچری کا اہنکار آیا تب تب وہ گرتا ہے جب جب کسی کو پیوریٹی کا اہنکار آیا holier دہن دھاؤ ایٹیٹیوڈ انگلیش میں کہتے تم سے زیادہ پویتر ہاں آتے ہی وہ جو پرانی واسنہ اچھا ترشنا کامنا بھوگ بھوگ کی سمرتی یا ٹرگر وہ نکل کر بہار آئے گا اور اس کو دھڑام سے نیچے گی رہے گا اور پھر اس کے اہنکار کو بہت زبردست چوٹ لگے گی باقی اہنکار کو اتنی نہیں لگے گی دوسرے برہمچاری پر وہ برہمچاری جس کو برہمچاری کا ہنکار دھڑام سے نیچے گی اور پھر اس کو اٹھنے بھی زیادہ ٹائم لگے گا اس کے لئے دہبھان ہے بہت گہرا ہے اور اس کی جو یادے ہے لمبا سمیت تک چلتی ہے اس کی جو سمرتی ہے کام کی سمرتی لمبا سمیت چلتی کل کروت کیا دس دن میں بھول گئے پر کوئی کام میں اتر رہا ہے بھکار کی چکی میں پیس رہا ہے اس کا memory remembrance سمرتی لمبا سمیت ہے اس لئے کام مہاشت رہے بھگوان کیول ایک ہی کام کرنے آیا اس دھرتی پر کرو کو اک کرو دی بنانے نہیں آیا اہمکاری کو نرہ بنانے نہیں آیا لو بھی کو علوب میں لے جانے نہیں آیا چور کو اچور میں لے جانے نہیں آیا پر پری پری کرو بنانے نہیں آیا پتیت کو پاو بن بنانے آیا پتیت کροدی کو نہیں کہا جاتا پردیت کامی کو کہا جاتا ہے کالا مو کرنا کروڈی کیلئے نہیں کہا گیا پاچھوی منزل سے گرنا کروڈی کیلئے نہیں کہا گیا ہے کام ویکار کیلئے کہا گیا ہے کیونکہ کام ویکار نہیں دیوتاو کو گرائیا سب سے پہلے کس نے گرائیا دیوتاو کو کروڈ نے کی لوب نے کی موہ نے کام کام شاستر بھارت میں بنا بیدیش میں نہیں یہ ادھر بنا کوک شاستر وہ کوک جو آیا تھا وہ ادھر تھا وادسایاں کوک آ رہی دھر تھے کیوں کیونکہ سب سے پہلے دیوتاو کا ہی پاٹ ہے نیچے گرنے کا دیو بھان میں آنے کا میں ستری ہوں میں پوروش ہوں یہ بھان آیا اور پھر ویکار اس کے پہلے ستیوک تریتا میں بھی بیباہ ہے سویمبر ہے شادی ہے بچے ہے پھر ویکار نہیں ہے آتما میں پاور بہت زیادہ ہے اس کے لئے ویکاروں کا کوئی آکرشن نہیں ہے جتنا ادھک آتما بھی مانی ستیتی ویکاروں کا زیرو آکرشن جتنا کم آتما بھی مانی ستیتی ویکاروں کا آدھک آکرشن ادھک پرستیتیوں سے کوئی لینا دینا نہیں آتما کی ستیتی سے لینا دینا ہے تو کام بہت تیزی سے ناش کرتا ہے بہت تیزی سے وہ بارہ بارہ سو نیڑ کیا کہتے ہیں ان کو نیڑیز یا ناڑیز نیڑی نیڑی بارہ سو نیڑی اور تیرہ سو نیڑا ایسی کہانی ہے کہ جس میں چیتنی مہاپربو کے جو ششش ہے ان کے جو ساتھی تھے نیتیانند نیتیانندی کا بیٹا تھا ویر بھدر اس کے بارہ سو ششش تھے اور وہ سارے جو تھے نیڑا تھے نیڑا ارثہ مونڈن کیا ہوا بارہ سو برہمچاری تھے وہ اور ان کی پاور اتنی زیادہ تھی اور ان کی اتنی خیاتی ہونے لگی تھی وہ بارہ سو جو برہمچاری تھے کہ اس ویر بھدر کو بھی چنتہ ہونے لگی جو اس کے ششش تھے کیونکہ وہ جو بولتے تھے وہ ہو جاتا تھا بیٹھ جاتے تھے سمادھی میں تو پانی اوپر سے بہنے لگتا تھا پھر بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا ایسی ان کی صدیہ ہونے لگی اتنا نام ہونے لگا اس کو لگا ان کو کچھ کرنا چاہیے میں جا رہا ہوں نیچے تو وہ لوگ تھے تہاں تیرہ سو تھے سوڑی تیرہ سو نیڑا نیڑا کہتے ہیں ان کو وہ تیرہ سو نیڑا تھے تو اس نے بارہ سو نیڑی جو برہمچاری نہیں تھی ان کو الگ سے تیار کیا اور پھر ان کو ایک دن کہا کہ صبح سنان وغیرے کر کے تمہیں میرے پاس آنا ہے تو یہ تیرہ سو لوگ کو سمجھ گیا کیا ہونے والا ہے کچھ تو گڑھ بڑھ ہونے والی ہے تو اس میں سے سو لوگ بھاگ گئے تھاکہ گروہ کی آگیا نہیں تو اللنگن کرنی پڑے گی انہوں نے کیونکہ پھر وہ تیرہ سو کو بلاتا ہے تو بارہ سو ہی ہوتے ہیں تو ان کو کہتا یہ جو بارہ سو کنیا ہے ان کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہے سب کو اور ان کی وہ سب کہتے جیسے گروہ جی آپ کہیں گے سب کی شادی ہوتی اور سب کی spiritual powers دیرے دیرے ختم ہو جاتی ستھے گٹنا یہ جو جو نیڑا اور نیڑی اس کہانی کو کہا جاتا ہے بارہ سو بارہ سو اور تیرہ سو نیڑا نیڑی اور وہ سو جو ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہماری جو پاور ہے وہ بھرمچری کی شکتی ہے اس کو جدی کھو دیا تو ہم جو بول رہے ہیں جو بول میں پاور ہے وہ چلی جائے گی جو تب کی شکتی ہے وہ چلی جائے گی اس کے لئے وہ سو بھاگ جاتے ہیں تو برمچری یہ بہت بڑی پاور ہے بہت بڑی شکتی ہے اس کے لئے اہنکار 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 ایک ایسی چیز ہے جو کچھ بھی کرا سکتی ہے بیٹی سے کچھ بھی کرا سکتی ہے کیونکہ جب اہنکار اہت ہوتا ہے تو پھر بیٹی کچھ بھی کر سکتا ہے جیسے ایک راجہ ہے for example ایک راجہ ہے اس کا اپنا اہنکار ہوتا ہے اس کے راجہ میں کوئی ایک سمسیہ کوئی لے کر پر راجہ کا اہنکار نیائے سے بھی بڑا ہے وہ اپنے اہنکار کی رکشہ کیلئے انیائے بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کا اہنکار ہر چیز سے بڑا ہے ویقتی کا اہنکار ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے وہ اپنے پتنی بچے سب کو بھی ختم کر سکتا ہے مار سکتا ہے ان کو جھوٹا ثابت کر سکتا ہے اہنکار ایسا اس کے لئے تو اس کو انتیم کہا گیا ہے کام کروہ لوگ موہ اہنکار اور اہنکار ایسی چیز ہے کہ وہ تو بھگوان کو ہی آنا پڑتا ہے لاسٹ میں دکھایا ہے باقی سب کو سب نے مار دیا راون کو رام نہیں مارنا پڑا لکشمن نہیں مار سکتا کیونکہ راون پرتیق ہے اہنکار کا تو چاہے کتنا بھی spiritual height پر ویکتی پہنچ جائے پر جیلس ہی ہوتی ہے اگر کوئی شش اس سے بھی آگے جا رہا ہے تو گروہ کو جلس ہی ہونے لگتی ہے کہ میرا شش میں نے اس کو تیار کیا اب لوگ اس کے پیچھے اور میں چھوٹ گیا تو یہ کہانی کو کہا جاتا ہے تیرا سو نیڑا اور بارہ سو نیڑی یہ تو سناتن گو سوامی چیتن مہا پرابو ان کے جو ساتھی تھے چیتن مہا پرابو تھے تیرا بھی شتاب دی تیرا بھی شتاب دی چیتن مہا پرابو کے بعد میں پھر بھکتی کی لہر چلی تب تک تو شنکر کا مائیوات چل رہا تھا بھکتی ختم ہو چکی تھی بھکتی کا آگمن بھارت میں جو ہوا شنکرہ چارے کے بعد شنکرہ چارے آیا بھکتی almost ختم ہو گئی سنیاز سب سنیاز سب سنیاز سب سنیاز نیڑیتی مارک چال ہوا چیتن مہا پرابو آیا تب سے پھر پھر سے بھکتی چال ہوا پھر چیتن مہا پرابو کو بھکتی کا اگم ستھان ہے چیتنی چیتنی اس میں ایک پرشن ہے نیکس پرشن تو یہ تھا پہلا پرشن دوسرا پرشن ہے چھبیس جون نائنٹین سکٹی نائن کی اویکت مورلی میں بابا نے کہا ہے آتے اس میں ایک مورلی کا ریفرنس دیا ہے جس میں بابا نے کہا یہ ہم نے کئی بار کوٹ بھی کیا ہے کلاس میں وہاں کورس تھا اسی تندوارہ پارٹ پورا ہوا چکا ابھی تو آتے ہیں ملنے کے لئے بہلانے کے لئے پھر پرنٹو ڈیپ ناللیج تو بعد میں آیا پھر بابا نے ایسا کیوں کہا ان کا پرشن ہے کہ 69 میں بابا کہہ رہے بچے گیان پورا ہو چکا ہے کورس پورا ہو گیا ہے اب بابا آتے ہیں ملنے کے لئے گیان سنانے کے لئے نہیں آتے ہیں گیان سنا چکے پر یہ کہہ رہے کہ دیپ ناللیج تو عویقت مرلیوں میں آیا اب بولو سویقت وانیوں کا نام کیا ہے سب سے پہلے ریوائز کورس ریوائز ارثات ریویجن ریویجن ارثات پہلا کورس ہو چکا ہے یہ ریویجن کورس ہے وہ تو مرلیوں میں آ چکا ہے آتما سمجھ کر مجھ باپ کو یاد کرو پر یہ سمجھانے کے لئے یہ ساری عویقت وانی ہے عویقت مرلیہ جو ہے وہ فیلوسوفیقل ہے بہت مطلب ایک جیسے کوئی thesis ہے اس کا وہ topic ہے اس topic کا عویقت مرلیہ thesis ہے پی ایج ڈی ہے اس کا explanation ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ برہمہ بابا نے کونسی عویقت مرلی سنی ممہ نے کوئی عویقت مرلی نہیں سنی 69 سے پہلے جو یگی میں آدھی رتن ہوئے ہیں انہوں نے کہا عویقت مرلیہ سنی کیا جو ہم سنتے ہیں اتنی گہری گہری وہ تو بینا عویقت مرلی سنے ہی سمپور نہ بن گئے کیونکہ انہیں میں سب کچھ ہے ساکار مرلی is complete سب کچھ ہے اس میں وہ خالی اس کا explanation ہے اور عویقت مرلیوں میں ہے بھی کیا وہ ایک ورڈ لے لیا وہاں سے روحانی جادوگر چترکار اور پوری مرلی اس پر چل رہی ہے ایکسٹر چرنی ایکسٹر ٹیوشن یا جو باد میں آنے والے ہیں ان کے لئے تھوڑا اس کو اور وستار سے نہیں تو کیونکہ ایک ساکار مرلی میں کم سے کم بیس ٹاپکس ہوتے ہیں پندرہ سے بیس عویقت مرلی میں ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے لگ بگ ایک ہی ٹاپک پر پوری مرلی چلتی ہے ایک ہی ٹاپک جیسے ابھی جو مرلی چلی سنڈے کی لے لو for example ماشوک آشک کیا کرتا ہے ماشوک آشک کے ساتھ پورا اس کا چل رہا ہے اس میں کیا آئے گا بیچ میں ایک لائن آئے گی ماشوک باپ تُن سے آشکوں سے ملنے آئے بیچ میں آئے گا دھو بھی آیا ہے ساف کرنے پھر آئے گا بھاگوان بھی آیا ہے اُدھر بھاگوان پر ایک پوری مرلی چلے گی اُس بھاگوان کو سمجھانے کے لئے بھاگوان کرتا کیا ہے وہ مرلی چلے گی with examples اس سنسار کے examples بابا لیتے ہیں یہاں کے example وہاں کے example یہاں وہاں گیان نرہکار ہے اس کو کیسے سمجھایا جائے knowledge is abstract اس کو سمجھانے کے لئے سنسار کے خونٹیوں کا سنسار کے اُدھارن لے اور ٹنگا ہو اپنی points بابا اس سنسار کے اُدھارن لے کر اپنی points ٹنگا تھے کونسا جھولا کوئی جھولا ہوتا ہے کیا یہاں کوئی جھولا ہے اتندری سکھ کوئی جھولا ہے ہی نہیں کونسا plane switch on کو رس مریتی کا کونسا switch کونسا petrol refined petrol کچھ یہ ہے ہی نہیں سب نرہکار ہے کونسا dance یہاں کوئی dance ہے کیا ہاتھ سب نرہکار ہے کونسا خزانہ تم کو خزانہ ملا ہے کہاں ہے خزانہ دکھاؤ ہی نہیں کچھ abstract ہے knowledge knowledge is abstract نرہکار اس کو سمجھانے کے لئے کیونکہ ہم اس level پر سمجھ نہیں سکتے اس کو ہماری بھاشا میں بول چل کی بھاشا میں چاہیئے ہو گیا ہم جیسے ہم چیزوں کو دیکھتے یہ pen ہے بابا نے کہا register کونسا register یہاں register ہے کیا اتنے میں کوئی داغ کونسا داغ اس کو مٹا ہو کہاں سے مٹا ہے vacuum cleaner کچھ کچھ ایسے ایسے ادھاران آتے ہیں مورلیوں میں تو this is just for explanation جو سارا گیان ہے وہ ساکار میں سمجھا دیا ہے پر تو وہ بابا اس کا چنتن سنا رہے in one way ساکار کا عویقت مورلیا چنتن ہے explanation exposition thesis کا وستار بس اس کے لئے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے ارے ساکر مرلیوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے وئی وئی باب آئے ہے تم کو لے جانے بناش سامنے کڑا ہے بناش پر مرلی چلے گی ہاں یہ بہت بیکیری ہے اس میں بہت گہرا گہرا پوائنٹس وہ غیری نہیں لگتی ہے کہ بناش سامنے کڑا ہے موت کا بازار گرم ہوگا ہول سیل موت ہوگی وہ تو اکتم اوپر اوپر لگتا ہے سرسو مسل پیچ جائیں گے ٹڈڈیوں مسل مچھروں مسل جاؤ گے یہ سب بہت سادارن لگتا ہے پر کوئی ایک مرلی ارے بہت اس میں بناش یہ ہے غیری مرلی ہمیں ساکار ہی جیدہ گہری لگتی ہے ساکار میں ہی اتنی پوئنٹ پڑو اور رکھو اور پھر چنتن کرو کتنی ہزاروں پوئنٹ نکل کے آتی ہے اس میں سے اتنی ساری لہرے وہ تو مشکل ہو جاتا ہے پورا کیسے پڑے ایسا پرشن ہوتا ایک ہی اس میں اتنا سارا ہے تو یہ تھا دوسرا پرشن ہم سرکاری کمپنی میں کام کر رہے کیا مجھے آئی ایس یا سٹیٹ لیول سرویس کی تیاری کرنی چاہیے ایک من کہتا ہے بابا کو پرتکش کرنا آئیس بن کر زیادہ سیوہ کر سکتا ہے سپیکر لوگوں کو لا سکتے ہے وہ یہی بھی لگتا ہے کہ آئیس بن کر لائف بیزی ہو جائے گی من میں ایک اچھ ہے کہ ایک بار اگزیم کو کلیر کرنا ہے دوسری اور من کہتا ہے کیا کروگے نام مان شان تھوڑا کنفیجن ایک روپیہ کلیر کر اوچیت مارگ درشن کرے کیا کرے ایڈنٹل اچھ کیا کرو ایک طرف کریر دوسری طرف یوگی جیون کیا کرنا ہے دونوں کا ایک طرف کہتا بہت پڑھو بہت پڑھو یہ بھی کرو وہ بھی کرو دوسری طرف گیان کہتا ہے تمہیں ویراغ آنا چاہئے تمہیں کیا کرنا دھن کا سب سے زیادہ فائدہ کون سا ہے دھن کی ویرثتہ کو سمجھ دھن کی ویرثتہ تب ہی سمجھ میں آتی ہے جس کے بعد دھن ہے ویدیش اور دیش ویدیش میں گھومنے کا فائدہ کیا ہے بتا ہے ایک لکھا نے لکھا ہے کی مجھے اپنے دیش کا مہتو تب سمجھ میں آئے جب سارے ویش وبر میں گھوما تب سمجھ میں آئے پیدا وہ گاؤ کتنا مہان ہے یہ فائدہ ہے گھومنے کا یہ فائدہ ہے دھن کا اور دوسری بات یدی کوئی اچھا ہے لوکی کی اور اس کو دوا دی جائے اور چھوڑو یہ سب چلو مدو بند ہمیشہ یہ ہی تو یہاں فرسٹیٹ ہو جائیں گے کیونکہ اچھا تو رہی اچھا کو پورنا نہیں کیا کر لو پورا بن جاو آئے ہم چیپ گیس کر کے بلائیں گے آپ کو پروگرام میں پر یہ جو اگزیم سے اس طرح کی وہ اتنی آسان بھی نہیں بہت زیادہ کمیٹمنٹ چاہیے بہت زیادہ سٹڈی چاہیے بہت زیادہ اس میں دیڈکیشن چاہیے دن رات پڑھنا پڑھتا ہے اس میں اور دوسری بات اس طرح کی سرویس ملتی ہے گورنمنٹ officials پھر وہاں پر بہت سارے temptations ہیں اور ایک وقت جو نکل پڑھتا ہے کہ میں ساری system کو بدل دوں گا system اس کو بدل چینج ہوتے sdm تو یہ مارگ تو ایسے بہت اچھا ہے پر انتو سوچنے کی بات ہے کہ جن کو بہت تیور پرشاعت کرنا ہے اور ایک بات تو ہے آپ نے سب کر لیا بعد میں گیان ملا پھر جو ابھی اس یہاں کر آئے کگار پر اس کو سوچ نا ہے کہ پرشاعت آگے جانا ہے اول آنا ہے نمبر لینا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ dedication چاہیے بہت زیادہ dedication پر ہاں اگر کس کو کرنا ہی ہے تو پھر اس کے لئے ہم ایک بات کہیں گے ایک امرت ویلہ کرنا امرت ویلے کے بعد مورلی پڑھنا بس نو سیوہ nothing امرت ویلہ کرنا اس کے بعد مورلی پڑھ لینا تھوڑا سا چنتن کرنا گیان یوگ ارثات یہ دو گھنٹا بس پھر کچھ نہیں بھر باقی سب چھوڑ دو اگر اس میں آگے جانا ہے تو کیونکہ یہ پڑھائی آپ سوچیں گے میں ایک سینٹر پر جا سیوہ بھی کرتا ہوں مدوبن میں سیوہ بھی کرتا ہوں تو یہ پڑھائی کی لئے ٹائم کام ہی لے اگر پڑھنا ہے سٹوڈنٹس کو تو امرت ویلہ کرو ایک گھنٹا مورلی پڑھو پھر اس کے بعد دن رات پڑھائی میں لگ جاؤ اور اس میں پھر آگے پڑھو اور یہ لکش سے ویشو کی سیوہ کرنا ہے کیونکہ اس مارگ میں اتنا temptations ہے آگے کہ جو یہ نکل بھی جاتا ہے اس میں سے بھی اچھے اچھے پھس جاتے ہے کتنے تو یہاں سے ہم کو پتائیں ہسپیٹل سے کتنے لوگ گئے پڑھائی کرنے کے لئے آئے نہیں واپس کتنے لوگ بھی واپس نہیں آئے کیونکہ وہاں دنیا میں تو اتنا temptation ہے ویدیش کا اتنا temptation ہے جتنے ممبئی میں جتنے لوگ نرسے سے جتنی ہسپیٹل میں ان سب کا ایک ہی لکش ہے وہ میڈل اس میں جانا سب کا جتنی نرسے سب لوگ تیاری میں ہی سب لوگ تیاری میں کیونکہ وہاں جتنا payment یہاں جتنا doctor کو نہیں ملتا وہاں نرسے کو ملتا اس ہزار سے چالو ہوتا ہے payment اور یہاں ان کو دس ہزار بار ہزار مل سب کچھ فری تو ان کا تو لکش یہ مار گئے ایسا ہے یہ تو ٹھیک ہے پر اس میں جتنا کمائی اور نیا آتے جائے گا تو اس میں بھی temptation ہوتے جائے گا اور ویکتی روک نہیں پاتا سوچتا ہے بابا کی لئے کریں گے سیوارت لگائیں آنے دو سیوارت لگائیں تو وہ بہت بڑی مایا بن جاتی ہے پر پھر بھی اگر کس کو کرنا ہی ہے تو جیسے بتا ہے ایک گھنٹا امرت ویلا ایک گھنٹا مورلی اس کے بعد میں فول ڈیوووشن بھاو یہ رکھنا کہ اس سے مجھے پرتکش کرنا ہے اور جب بن جائیں گے اور نمبر لگ بھی جائے گا تب پھر سمپور ن آنیسٹی اور بابا کو پرتکش کرنا اور سب کچھ ہم نے دیکھا ایسے دو تین سیوہ کے اندر پہ گیٹ ہم تو وہاں پہ دیکھا جو وہاں کے جو مین پرسن ہے کمیشنر یا وہ سیدھا بھرما کمار اس کے سہیوگی ہے اور ان کے دور بہت اچھی سیوائے ہو رہی بہت اچھی اچھی اتنا پریورتن کیا ہے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے وہاں پر تو یہ ہو سکتا ہے یہ بھی سمبھو ہے پرانتو بہت زیادہ اٹینشن کیا ہو شکتہ ہے اگلا پرشن دیڑ سال سے گیان میں ہو ویجیان طریقے سے سمجھ کہ یوگ سے وکرم کیسے وناش ہوتے پہلا پرشن دوسرا پرشن وکرم کا سو گنا دن کیسے چار پرشن پوچھے سب سے پہلا پرشن ہے ویجیان طریقے سے سمجھ یوگ سے وکرم کیسے بناش ہوتے کیا کہیں یوگ بل سے وکرم بناش کیسے ہوتے آگ ہے نا یوگ تو اس سے چیز جل کے بسم ہو جائے گی اور جیسے کاغج ختم ہو جاتا ہے اور ایک آگر ہو جاتی ہے کرنے ساری تو کاغج بسم ہو جاتا ہے اور اس کی بدھی ڈائیوٹ جیسے ابھی بھی بتا رہے تھے تین پرکار کی کرم ایک ہے پرارب کرم ایک ہے سنچت کرم ایک ہے سنچت کرم ایک ہے آگامی کرم تین پرکار کے کرم بتائے گئے ہے کئی جگہ اس کا وستاس explanation بھی ہے آگامی کرم یہ تین کرم جو بھی ہے کرم اتھات آتما پر impressions create ہوتے کرم کے پرتے بن جاتی ہے بہت ساری چیتنا میں اتنی ساری پرتے بن جاتی اچھی بری اچھی بری اور ان پرتوں میں آتما دپ جاتی ہے اب یہ جو آتما ہے اس میں جو کرم بھوگ رہی ہے ورطمان وہ پراربد ہے جو بھوگ نے والی ہے جو سٹوڑ ہے سنچت ہے اور جو بہت future میں جانے والا ہے وہ آگامی ہے تو جیسے ہی آتما اکاغر ہوتی ہے یا یوگ کرتی ہے آش شریری بنتی ہے یہ برین ہے mind body سے detach ہوتی ہے تو automatically یہاں پر جو ان کی پکڑ ہے impressions کی وہ کم ہونے لگتی وہ جو مرتیہ ہے وہ سارے مرج ہو جاتے ہے دب جاتے ہے کم ہو جاتی ہے یا neutralize ہوتے ہے وہ سنسکار وں کی پکڑ کم ہو جاتی ہے اور دیرے 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 لمبا سمیں اگر اس سے الگ رہے ویکتی تو پھر وہ ختم ہی ہو جاتے ہے بہت لمبا وکرم وناش کی پرکریہ بہت سکشم ہے دیر ککال کی ہے برین میں جو impressions ہے وہ دیرے دیرے برین اور سول کا بہت زبردست connection ہے mind برین کا اور سول کا تو یہ جو connections ہے اور جو neural pathways create ہوئی ہے اور جو impressions برین پر بھی ہے وہ آشریری عوستہ میں بھسما ہوتے آشری عوستہ سب کچھ اس کے لئے وہ چنتن منن سے نہیں ہوگا کیول یوگ کی عوستہ میں ہوتا ہے آشریری میں تو سب سے پہلا تو scientific طریقہ پہلے تو science تو یہ مانتا ہی نہیں کہ ایسا بھی کچھ ہے یہ وکرم ہر چیز scientific رتی سے سمجھاؤ یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ عدیات میں چالو وہاں سے ہوتا ہے جہاں science ہوتا ہے science کو تو ابھی تک سوچا ہی نہیں ہے وہاں تک اس کے ہاتھ ہی نہیں پہنچے جہاں عدیات مجیس اچھائی پر پہنچا ہے بھارت کے کتنے یوگی ویدیش میں گئے اور انہوں نے ایسی ایسی چیزے کر کے بتائے جو چکیت رہ گئے انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا سوامی رامہ جب بھارت ویدیش میں گئے تے تو انہوں نے اپنی heart rate جو ہے heart وہ بند کر دیا یہ involuntary ہم کیسے بند کر سکتے ہم بند نہیں کر سکتے وہ اپنے آپ چلتے رہتا یہ یہ کرو کٹو تو خون بہتا ہم نہیں کہ سکتے خون نہیں بہت وہ automatic ہے انہوں نے یہ سب کر دکھا یا وہاں کے لوگ آشتری ہوگئے سائنٹیز یہ کیسے وہ برحمہ یوگی تھے انہوں نے تو اس سے بھہنکر بھہنکر سارے چمت کار کر گئے وہ تو ایسے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور انہوں نے کر دیا سائنس جرور نہیں کہ ہر چیز سائنس سے بتائی جائے کیونکہ ادھیات مکشیتر بہت اوچ چیتنا میں ایسی ایسی چیزیں سب سے اور ایک دوسری بات بھارت چرک شوشروت یہ سب لوگ تھے انہوں نے شریر کے اندر کی باتیں کہاں سے بتائی کیونکہ بھارت میں یہ تھا شریر کو جلا دیتے تھے انہوں نے کبر سے باڑیا کھوٹ کھوٹ کے نکالی اور ان پر ایکسپریمنٹ کیے اور پھر دیکھا یہ لیور ہے یہ کڈنی ہے ڈسیکشن کرنے کے بات پر شوشروت اور چرک یہ لوگوں نے کیا کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی شریر کے ایسی گہرائی بتا دی انہوں نے ایک ایک چیز کی ناڑی پہ ہاتھ رکھو اور ڈائیگنوز کیسے بتائیں کیونکہ ان کو شریر ملے گا ڈیڈ باڈیز چاہیے میڈیکل کی سٹیڈیز تھا ڈیڈ باڈیز کی بہت زیادہ اوشک ہے سارے ایکسپریمنٹ ڈیڈ باڈی اور بندروں اور بندروں پر کیے جاتے پہلے بھارت میں تو تھا ہی نہیں کبرت تھی بھارت میں کسی کو گاڑ دیتے تھی شریر کو ایسا سنا کہ شریر رکھا گیا پھر اس کو کہاں سے پتا چلا انتر چکشو انتر پرگیا بینا کچھ کیے بیٹھے بیٹھے ہی شریر کے اندر کیا چل رہا ہے وہ ان کو دیوی انتر درشتی سے ہی پتا چلا چھٹی اندری سے سب کچھ جانا انہوں پاچ اندری سے نہیں چھٹی اندری سے سکست سنس سکست وہ جو پرسیپشن ہے وہاں سے ان کو ملا بہت ساری چیز تو ادھیات میں ہر چیز ایسا نہیں ہے کہ یہ scientific بتاؤ ایسا نہیں ہو سکتا ہے بہت ساری چیز ہے there are many things in heaven and hell that are dreamt of in your philosophy Shakespeare کا ایک پاتر اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ ایسی بہت سی بات ہے جو تم نے سوچی بھی نہیں وہ ہے اور تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے اور بابا نے کہا اس drama میں کچھ راز ہمیشہ کیلئے راز رہیں گے تو یہ پہلا ہے کہ جیسے آتما detach ہوتی ہے بہت detachment ہو جاتا ہے اور neural pathways کم ہو جاتی ہے second question ہے vikarmo سے سوگو نا دند کیسے ملتا ہے وikarmo کرنے کے بعد پشت آپ کا بھاو ہی دند ہے اس کی جو memory ہے وہ ہی دند ہے وہ سلمان خان کے لئے کسی نے لکھا تھا اب اس کو کیا سزا دے چھوڑو سزا اس کی پوری ہو چکی ہے 20 سال mental agony anguish اس کو اب کیا سزا دوگے شریر کو جیل سال سے چنت درد بھے وہ وہ ہی پورا ہو گیا یہ ہی دھند ہے وہ کوئی دھرماراج ایسے بیٹھا نہیں ہے 28 پرکار کے سورغ بتا ہے گروڑ پوران میں نرک سوری نرک نرک سورغ بھی ہے سورغ چودہ پرکار کے سورغ کے الگ پرکار 28 پرکار کے تو نرک ہے ایک نرک میں کون کون جائے گا اس کا پورا ورنن ہے یہ کام کیا تو اس نرک میں یہ کام کیا تو اس نرک میں ادھر جلائے جاؤگے یہ کرائے جاؤگے سب کچھ ڈیٹیل میں ہے پورا تو دنڈ تو وہ سو گنا دنڈ یہی سو گنا دنڈ آپ کر لیا اور گورنمنٹ میں پکڑا ہی نہیں ہم بج گئے اب پھر اس کا ڈر آت مگلانی اپراد بھاؤ گلد consciousness mental anguish and the fear of the crime result of crime یہی بھینکر ہے یہی دنڈ اگلے جنم چھوڑو ابھی اسی وقت آج کل رات میں لیٹ کیا سونے کو آج امری دنڈ مل آج ادھر کا چھوڑو کل کا ہی لے لو کل رات میں کچھ کر دیا جو نہیں دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا اور آج امری تولہ سادھا رن ہو گیا وہ بھی چلو اٹھ بھی گیا پر ایک آگر تا نہیں ہوئی دنڈ یہی دنڈ ہے تیسرا پرشن ہے بار 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 پہلی بار بابا سے ملنے سے بھرپور کیسے ہو بولو سوشل بھئی ابھی بابا کا بھائیں گے بابا تو ہو گیا بابا کا پارٹ جتنا کلیر رہے گی مائن انٹلیک اپنے آپ وردان بھرتے جائیں گے جتنا شریمت پر ہے اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں اپنے آپ وردان ملتے مانگنے تھوڑی نہ بھرتے وردان دو وردان دو وردان کے بھکاری بننا ہے آشیرواد کے بھکاری وردان درشتی کے بھکاری لسٹ گنائی تھی بھکاری بھکاری تھوڑی بننا اپنے آپ وردان ملتا وردان کھوژے گا کس کو دو پاتر کو کھوژے پاتر کو وردان کو کھوژنا نہیں پڑتا ہے جیسے پدھ جو ہوتا ہے وہ یوگی ویکتی کو کھوژتا یوگی ویکتی کو میرے سیٹ ہے راج دربار میں پارلیمنٹ میں مجھے کھا ستھان دیا جائے گا یہ ایوگی ویکتی کو دھونتا ہے یوگی ویکتی کو تو اس کی سیٹ دھونتی ہے یہاں تو وردان دھون دھونے گا میں کس کے پاس جاؤ یہ دکھ رہا ہے گاؤ میں کوئی اس کو جان دا نہیں پر اسی کو دھون گا میں یہ بھولا بھالا ہے اور ادھر بھیڑ لگی ہے وردان دے دو وردان دے دو ایک پیر پر کھڑے تپس بیٹھے اور وردان آ نہیں رہا ہے وردان کے پیچھے بھاگے ہوئے اور وردان بھاگ رہا ہے وہ وردان کے پیچھے اور وردان تو خود decide کرے گا میں کس کے پاس جاؤ مانگ نا تھوڑی ہوتا ہے وردان کو تو اپنے آپ آ جائے گا وہ کوئی بھائی سنا رہا تھا نا ریپیرنگ کر رہا تھا کھمبے پر وہ پر اس کو ساکشات کار ہوا بھا کھمبہ تھا بھا آئے ہوئے تھے اور اس کو کہا تم سیوہ کرو جاؤ تو وہیں پہ کچھ کچھ ہوا بھا 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 آنوبہ ہو گیا پیار پہ آئیٹ کرتے کھمبے کے اوپر آئیٹ آئیٹ سارا گیان یوگی اس کے لئے کوئی بھی دھار نا لے لو کوئی ایک پوائنٹ لے لو اس کی گہرہی میں چلے جاؤ سارے اتر وہاں ہیں کوئی بھی ایک مہا واقع ایک میں سب سمایا ہوا ہے ایک مہا واقع میں ساری ایک لائن چھوڑو ایک شبد لے لو گیان کا اس ایک شبد میں 30 سال کا سارا گیان سمایا ہوا ہے ایک ہی شبد سب اس ہی گہرہی میں چلے جاؤ تو ساری دھارن اپنے آپ آ جائے گی اوپشن تک